السلام علیکم مجاہد فرساد آج کا پیغام کسی بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ خود تو تندرست ہے لیکن اس کے سارے دانت اچانک جھڑ گئے ہیں تو اس نے تعبیر بتانے والے کو بلایا تعبیر بتانے والے نے آتے ہی کہا کہ آپ کا سارا خاندان آپ کی آنکھوں کے سامنے مر جائے گا تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا اس نے فوراں اسے قید کروا گیا بادشاہ نے ایک دوسرے تعبیر بتانے والے کو بلایا اس نے آ کر کہا کہ بادشاہ سلامت آپ اپنے خاندان میں سب سے لمبی عمر پائیں گے اب اگر دیکھیں تو پہلے والے اور دوسرے والے دونوں کی بات کا مطلب ایک ہی ہے یعنی اگر بادشاہ لمبی عمر پائے گا تو ظاہر ہے اس کا خاندان اس کی آنکھوں کے سامنے ہی مرے گا لیکن اندازہ بیان میں فرق تھا جس کی وجہ سے ایک کو سزا ملی اور دوسرے کو ہی نہ ہو سیف الدین سیف کہتے ہیں سیف اندازہ بیان رنگ بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں احمد ندیم کاسمی کہتے ہیں حکم ہے سچ بھی کرینے سے کہا جائے ندیم حکم ہے سچ بھی کرینے سے کہا جائے ندیم زخم کو زخم نہیں پھول بتایا جائے آج کے لیکچر میں ہم نو آبادیات، پسے نو آبادیات، پلارٹ اور دبستان پر گفتگو کریں گے نو آبادیات ایک جدید تنقیدی صلاح ہے جب ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے کے لوگوں پر ایک قوم کسی دوسری قوم پر ایک ملک دوسرے ملک پر قبضہ کرتا ہے تو وہاں اپنے قوانین نافذ کرتا ہے ان قوانین کے نفاظ کے بعد ثقافت پر اور عدب میں تبدیلی آتی ہے تو اس کا مطالعہ، اس کا تنقیدی مطالعہ نو آبادیات کہلاتا ہے پسے نو آبادیات یا ماباد نو آبادیات یہ بھی جدید تنقیدی صلاح ہے جب کوئی قوم اپنا قبضہ ہٹاتی ہے، کوئی ملک وہاں سے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد وہاں کی ثقافت اور عدب پر کیا اثر پڑتا ہے کیا تبدیلی آتی ہیں اس کا مطالعہ ماباد نو آبادیات یا پسے نو آبادیات کہلاتا ہے یہ اسطلاح ایڈورڈ سعید نے 1978 عیسی میں اپنی کتاب اورینٹلزم میں استعمال کی تھی پلات واقعات کی ترتیب کی کڑی پلات کہلاتی ہے یا پلات کی واقعات کی وہ ترتیب جو سبب اور نتیجے کے ساتھ ہوتی ہے یعنی جس کا تعلق سبب اور نتیجے سے ہو اس ترتیب کو پلات کہتے ہیں عموماً کہانی اور پلات میں فرق نہیں کیا جاتا کہانی میں جو واقعات کی ترتیب ہوتی ہے وہ زمانی تسلسل کے ساتھ ہوتی ہے لیکن پلات کی جو ترتیب ہوتی ہے وہ سبب اور نتیجے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے یوں سمجھنے زمانی تسلسل یہ کہانی میں پائے جاتا ہے اور سبب اور نتیجہ یہ پلاڑ میں پائے جاتا ہے یوں سمجھیں کہ بادشاہ مر گیا دو دن بعد اس کی بھیری بھی مر گئی یہ زمانی تسلسل ہے یعنی دو دن بعد یہ کہانی ہے لیکن اگر کہا جائے بادشاہ مر گیا اور اس کے غم میں دو دن بعد اس کی بھیری بھی مر گئی اب سبب اور نتیجہ ہے سبب تھا کہ بادشاہ مرا اور نتیجہ یہ ہے کہ اس کے غم میں بھیری مر گئی اب یہ پلاڑ ہے پلاڑ کی اقسام ارستو نے پلاڑ کی دو اقسام بیان کی ہیں سادہ اور بچیدہ ارستو نے پلاڑ کو علمیہ کی روح قرار دیا ہے علمیہ کے ارکان مستدسہ میں سے جو سب سے اہم رکن ہے وہ پلاڑ ہے اب انٹرو میں اقسام سوال کیا جاتا ہے کہ بغیر پلاڑ کے اردو میں کونسے افثانے لکھے گئے تو وہ ذہن میں رکھیں کریشن چندر ان کا افثانہ ہے دو فرلانگ لنبی صدق یہ بغیر پلاڑ کے ہے اور حسن اسکری ان کے دو افثانے ہیں چائے کی پیالی اور حرام جادی یہ دونوں جہاں یہ بغیر پلاڑ کے دبستان دبستان کے لوگی معنی تو ہیں مکتب مدرسہ سکور مکتب فکر لیکن اس طرح میں شائروں یا عدیبوں کا وہ گروہ جو ایک ہی نظریہ کے تحت لکھتا ہے جو ایک جیسے قوائد اپناتا ہے دبستان کہلاتا ہے اردو میں دو دبستان زیادہ مشاور ہوئے دبستان دلی اور دبستان لکھنو اور یہ دونوں اصلاحات دبستان دلی اور لکھنو یہ دونوں اصلاحات عبدالسلام ندوی ان کی وضع کردہ ہیں انہوں نے اپنے تذکر شیر الہند میں ان کا ذکر کیا ہے اس کے بعد نور الحسن حاشمی نے دلی کا دبستان شائری اور ابو اللہ صدیقی نے لکھنو کا دبستان شائری مکمل مقالے لکھے تو دلی اور لکھنو میں خاص فرق کیا ہے عموماً انٹرو میں کم از کم دو فرق ضرور ملون کی جاتے ہیں اگرچہ زیادہ ہیں تو میں بھی دو کا ذکر کرتا ہوں دبستان دلی میں داخلیت ہے دبستان لکھنو میں خارجیت ہے دبستان دلی میں سلاست و سادگی ہے اور دبستان لکھنو میں تسنم اور تکلوم ہے داخلیت کیا ہے باطنی جذبات کا اظہار قلبی جذبات کا اظہار داخلیت کہلاتا ہے جبکہ ظاہری جسم ظاہری حسن لباس زیور رخصار ہونٹ ان کا ذکر کرنا خارجیت کہلاتا ہے سادگی اور سلاست ایسے الفاظ کا استعمال جن سے زبان مانوس اور کان آشناب وہ سادگی ہے اور تکلف بلا جواز مشکل پسندے تکلف کہلاتی ہے بہت شکریہ